بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہو کہ آپ سب اللہ پاکی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو میری آج کی رحمیڈی دو چیزوں پر مشتمل ہے لیکن بہت کمال قسم کے ریزرٹس دے گی آپ کے کالے سے کالے ہاتھوں کو گورا کر دے گی جسم کا جو بھی پارٹ آپ کا بلیک ہے جس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو وہاں پر اپلائی کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو ایک پرسنٹ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو لازمی آپ لوگوں نے لائک و چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے جب ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جائیے ایک عدد لیمن یعنی کی لیمو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ایک سلائس مجھے چاہیے اس کو میں اچھے دیکھے سے کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے جی کٹ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے جی شیمپو شیمپو آپ کسی بھی برینڈ کے یوز کر سکتے ہیں جو بھی نارمل لائف میں آپ یوز کرتے ہیں اپنے بالوں پر شیمپو یوز کرتے ہیں وہی شیمپو آپ نے لے لینا ہے لینا کیسے ہے جی اس طرح اپنے ہاتھوں کے اوپر جہاں پہ بھی آپ نے ٹیننگ کو ریموو کرنا ہے وہاں آپ پہ آپ نے شیمپو کو سپریڈ کرنا ہے یعنی کہ پھیلا لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں شیمپو دوستو بہت بہترین ہے ٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے آپ یقین ہی کریں گے کہ یہ بالوں کے لیے تو بہت بہترین ہے لیکن یہ ہاتھوں پاؤں اور جسم کے کالے حصوں کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے تو شیمپو کو میں نے اپنے پورے ہاتھ کی اوپر پھیلا لیا ہے اس کے بعد جو لیمن کا ہم نے پیس کٹ کیا تھا نا وہ اس کے ذریعے ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے مساج آپ نے بہت زیادہ اچھے انداز میں کرنا ہے اور تھوڑے ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اس کے اندر سے بیچ جو ہے لیمو کے اندر سے آپ لوگوں نے نکال لینے ہے اور بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرتے جانا ہے مساج کرنے کا بینفیٹ یوں ہوتا ہے کہ بلیک جو سکن ہوتی ہے جو ڈل سکن ہوتی ہے جو کالی سکن ہوتی ہے وہ ریموو ہونا جروع ہو جاتی ہے اور لیمن جو ہے وہ صدیوں سے مانے جاتا ہے کہ وہ ٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے کالے پن کو ریموف کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے اور شیمپو کا بھی یہی کام ہے تو یہ دونوں چیزیں جب ملکے کام کرتی ہیں نا تو پھر سکن بلکل نیٹن کلین ہو جاتی ہے کالاپن غائب ہو جاتا ہے بے شک بہت پرانی ٹیننگ ہوگی آپ کی سکن کی اوپر وہ بھی ریموف ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اس پیک کو اپنے گلے کی اوپر اپنے ہاتھوں کی اوپر پاؤں کی اوپر ہاتھوں پاؤں کی جوڑوں کی اوپر آپ لوگ اپلائے کریں اس کے علاوہ آپ اپ بہت بیسٹ ہے صرف آپ نے چہرے پہ اپلائے نہیں کرنا باقی آپ ہر جگہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کم سے کم پانچ میٹ اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے لیکن تھوڑے ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے جی مساج کرنے کے بعد یعنی کہ پانچ میٹ آپ نے مساج کر لیا دن آپ نے اس کو نارمل پانی کے ساتھ بواش کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ہینکی کے ساتھ ساف کر کے آپ کو دکھاؤں گی لیکن ہینکی سے ساف کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جب میں اس کو ساف کروں گی تو آٹومیٹکلی اور جگ بننا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس کے اندر ہم نے شیمپو ایڈ کیا ہوا تھا تو میں آگے چل کے آپ کو ریموو کر کے بھی دکھاؤں گی لیکن ابھی ہی میں آپ کو تھوڑا کلوز کر کے دکھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ نوٹس کریں کہ میری سکن کی اوپر جتنا بھی ٹین تھا وہ ریموو ہو گیا ہے میری سکن بالکل نیٹن کلین ہو چکی ہے آگے میں آپ کو واش کر کے ریزرٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ س سکتے ہیں میری سکن نیٹن کلین ہو چکی ہے ٹین موو ہو چکا ہے اور یہ بلکل فرش دکھ رہی ہے بلکل ایسی ہی ریزرٹ آپ کو ملے گے آپ لوگوں نے اس ریمیڈی کو لازمی اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے فیڈبیک لازمی میسے شیئر کرنی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل ن اسے پوچھ سکتے ہیں تو جاؤں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ